کہیں دھاندلی کی گردان تو کہیں نتائج کا ہے انتظار ہر ناکام امیدوار لگا رہا ہے مدد مقابل امیدوار پر الزام پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی الیکشن ایسا نہیں جسے ہارنے باری جماعت نے قبول کیا ہو الزام الزام اور الزامات کی سیاہ تاریخ کسی صورتحال میں دو ایسے امیدوار بھی مندریان پر آئے جنہوں نے سرکاری نتائجانے سے قبل ہی نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ اپنے مقابلے میں الیکشن جیتنے والوں کو گھر گھر جا کر مبارک بات دی اور پھولوں کے گھر دستے بھی پیش کیے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنم اور سابق وزیر اعلیٰ کیپی نے الیکشن میں شکست کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ زلہ مردان کے تمام حلقوں پر این پی شکست کی ذمہ داری کھولے دل سے تسلیم کرتا ہوں مردان کے عوام نے اگر ہم پر اعتماد نہیں کیا تو شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی کے مرکز سینر نائب صدر کے عوضہ سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور پارٹی کی ادنا رکن کی حصیت سے باچا خان کی کافلے کا حصہ رہوں گا مردان اینے بائیس سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت تیافتہ نومنتخب میمبر قومی اسمبلی عاطف خان اور نومنتخب رکنے صبای اسمبلی عبدالسلام خان کو مبارک بات تیش کرتا ہوں اب مردان کے عوام کے نمائندگی یہ دونوں ارکان کریں گے اور یہ ہمارے حلقے کی عوام کا حق ہے کہ نومنتخب نمائندگیم کی خدمت کریں عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سمر بلور اپنے مدد مقابل کامیاب ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت تیافتہ آزاد امیدوار مینا خان کو مبارک بات دینے گھر پہنچ گئی سمر بلور کے ایپی اسمبلی کے حلقہ پی کے تراسی پر مینا خان کے مدد مقابل کھڑی تھی اور وہ ہار گئی ہارنے کے باوجود اپنے بیٹے کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ لے کر جیتنے والے امیدوار کی گھر پہنچی تو ہر کسی کے چہرے پر مسکرہ ہڑ تھی